پاکستانی فیمیر ایکشن میں امید ہوں تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے تو یار میرا نام جاتے ہیں میں نام جاتے ہیں تو یار پاکستان میں فضا خان کو چھوڑ کر لال ٹوپی اور حلالی سارے باغ گئے یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے اب بہت کرتے ہیں بھائی کیا اب اندر بولا یہ تو دیکھیں گے تو تب ہی پتہ لگے گا تو جلدی سے واش کرتے ہیں کھڑا ہند کرتے ہیں پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر ہے ملکی تاریخ میں یہ جمہوریت کے نام پر ایک ایسا وقت ہے ملک قدرتی وسائل سے مالا مال تو ہے مگر ہمارے قومی خزانے میں مال ہی نہیں ہے ہم ایک ذرائی ملک کے عوام مگر اس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہیں دیس میں سمندر ہے دریاں ہیں جیلے ہیں نہرے ہیں آفشار ہیں مگر ہمارے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے اس ملک میں کپاس پیدا ہوتی ہے مگر جسم ڈھکنے کو کپڑا نہیں ہے پاکستانی نیوز کی لائف ترسکیشن میں اہم خبر سے آگاس کریں گے اس وقت کے سب سے اہم خبر ناظرین لکا چھپی کھیلنے کے مہانے ہلالی اور لال ٹوپی نے فیضا کھان کو اکیلا چھوڑ دیا اور بنگ کر مجا بھاگے لال ٹوپی نے خطرہ ظاہر کیا تاکہ بھارت کبھی بھی پاکستان پر بڑا عاملہ کر سکتا ہے ایک اور نیا چیز ان کو سکھا دی گئی ہے کہ یہ چورن ہے جو ہم بیچ رہیں بھارت کی جنگی تیاریاں سر پر رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ چورن نہیں ہے اللو کے پٹھوں تمہیں پتہ لگ جائے گا جب بھارت پاکستان میں داخل ہوگا اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی تو کیا کرے آپ کو بتائیں مجھے کل ایک میسیج آیا باہر سے اور اس نے بڑا تنزیہ گورے نے اس نے تنزیہ مجھے کہا کہ یہ جو خودکش بمبار تھا کیا یہ یہودی تھا ہندو تھا یا عیسائی تھا تو میں شکل ہو گیا میں کیا کہتا اس کو ایک بیسی میں شدت غم سے موت بہت میں افسر تقل اور اس سے تو تنزیہ مارا رہا ہے جب یہ میسیج آیا تو بلکل میرا ذہنی معوف ہو گیا ہم ایک کنفیوز قوم ہیں دو بلین ڈالرز سی آئی اے نے آئی ایس آئی کو دیئے کہ دو لاکھ افغان مجاہدین اور بیس ہزار ارب مجاہدین کو ٹرین کریں جس میں اسامہ بن لادن ڈاکٹر امائنل زوہری تھے دو ارب ڈالرز سعودی عربیہ نے دیئے اور ایک ارب ڈالر آپ کو اور لوگوں نے دیئے پانچ ارب ڈالرز کا یہ افغان جہاد آپ نے جو لڑا اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور کیا دشمن ہماری یہ جو غیر مستحق صورتحال ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کر رہا ہے بلکل کر سکتا ہے اور کچھ حد تک کر بھی رہا ہے اور وہ ہمارا دشمن نمبر وان ہندوستان ہے پیسا ہی پیسا ہوگا پیساور میں ہوئے حملے میں آنے تک سو سے ادھیک پاکستانی کی جان جا چکی ہے اور جیسا کی آپ سب نے بھی انمال لگایا تھا چھو پیس گھنٹے ہوتے ہوتے ہیں پاکستانی میڈیا کہیں نہ کہیں بھارت کو بھی اس پورے معاملے میں گھسیٹنا شروع کر رہے گا اور ایسا ہی کچھ پاکستانی میڈیا میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جیسا کی آپ لوگوں نے ویڈیو کے انٹرو میں دیکھا ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو ملتے ہیں آپ سے ویڈیو کے لاسٹ میں یہ وہی قوم ہے جس کی افواج اور سیکیورٹی داروں نے سات ہزار سے زائد ندھر بہادر اور جرتمند جوانوں کے نے قیام ام کے لیے اپنے خون سے اس دھرتی کا دفاع کیا جبکہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم نے اسی ہزار قربانیاں دی مگر افسوس صد افسوس کہ ایک بار پھر ہم دہائیوں پہلے دھکیلے جا چکے ہیں سب سے پہلے تو جو بھی جنگ جیتی جاتی ہے اس میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ ہمارا دشمن قوم ہے یہ کلیارٹی ہوتی ہے ہم ایک کنفیوز قوم ہے ہمارے ٹرکوں کے پیچھے ان لوگوں کے ہی تصویریں لگی ہوتی ہیں بہت ساروں کے جن کو ہم آدھے لوگ ہیرو کہہ رہے ہوتے ہیں آدھے دشمن کہہ رہے ہوتے ہیں عمران خان کیک پی میں لے آئے لوگوں کو ان کے اوپر الزام ہے انہوں نے علاقے میں بٹھا دیا لیکن شباہ شریف بھی تو یہی کہتے رہے ان لوگوں کو کہ آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے آن ریکارڈ ہے شباہ شریف صاحب نے نہیں کہا کہ طالبان کو مخاطب کر کے کہ آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہم ایک ہی لوگ ہیں ٹھیک ہے جانا سنا اللہ نہیں کہتے رہے ہیں اسامہ بن لادن سے پیسے کس نے لیے اسامہ بن لادن کو ہیرو پاکستان کا کس نے بنایا جہاں سے یہ ساری لڑائی شروع ہوئی اس کا جواب اب ہاں بھی دے سکتے آہ بھائی لال ٹوپیا ہے وہ سب سے پہلے پاک فوج پر حملہ کرے گا پاک فوج پر دہشت گردوں کے ذریعے بھی حملہ کرے گا اور سائیکلوجیکل آپریشن اور ابلاد جنگ کے ذریعے پاک فوج کو قوم کی نگاہوں میں رسوہ بھی کیا جائے گا ہم بڑے ہو گئے یہ سنتے ہوئے کہ مشرقی پاکستان میں 93 ہزار پاکستانیوں نے ہتھیار ڈالے تھے فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے آج کل تحریک انصاف کی جانب سے ایک شرمناک کے لیے اور چونکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ سارے ملینئلز ہیں وہ جو اسی اور نوے کی دہائی میں پیدا ہوئے سن دوہزار کے بعد پیدا ہوئے تو نہ یہ تاریخ جانتے ہیں نہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف یا بیلے کے خلاف یا انڈینز کے خلاف جہاد کر سکیں یا روک سکیں ان کے اس حملے کسی حملے کو آہ یہ باگی طاقت نہیں ہے نا اب کیا جہاد کریں ان کے خلاف مسلمان ہے وہ یہودی اس کو اسلام کی تعلیم نہیں دے رہے وہاں بیٹھ کے اس کا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر سوائے بنی گالے کے اور وہ کوئی جی اصل انسان کی دولت میں ہوتی ہے اس بھی پلاد ہوتی ہے لہذا یہ الزام اور یہ بقواس بند کریں پاک فوج پر اور یہ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کو استعمال کیا جارہا ہے پاکستان کے ریاست کی جڑے یہ آرمی کی دہشت کی ہوتی ہے یہ لیے کی دہشت کی پلی ہوئی اور اب بھارت اندر آنے والا ہے اب انڈیا کو اندر آنے کیا ضرورت ہے وہ تو ادھر بیٹھ گیا سرے ہاں بیٹھ جو پتہ لگ جائے گا جب پاکستان میں داخل ہوگا اس وقت نہ تمہیں عمران بچائے گا نہ پی ٹی آئی بچائے گی ایک طرف ہمیں نظر آرہی ہے ناکامی اور ایک طرف نظر آرہی ہے نالائکی ناکامی ہے کہ ہماری جو افغان پالسی جو ہم نے مرتب کی تھی that has failed and we should accept that اس میں اور میں i was one of the persons in even journal zia کے زمانے میں میں editor تھا مسلم میں اس قدمی میں کہتا تھا کہ یہ جہاد with American dollars اور strategic depth یہ کام نہیں چلے گا افغان پالسی کے کیا ہمارے contours تھے اور کیا strategy تھی پہلے کہا دا جی strategic depth کہ ہمارا پانچپاں صوبہ ہے almost it's an extension of our security پھر ہم نے کہا کہ جی ہاں اب آیا ہے کہ کچھ لوگ good terrorist ہیں کچھ لوگ bad terrorist ہیں پھر ہم نے کہا کچھ لوگوں سے ہم بات کریں گے کچھ لوگوں سے ہم military operation کریں گے دیکھیں اگر آپ ہم نے جنگ declare نہیں کی اور چاہے وہ openly ہے چاہے وہ indirectly ہے تمہیں اخر پاکستان بہت پیچھے رہ گیا گیا یار ایدروی ویڈو ختم یار پیچھے کیا رہنا ہمارے ریڈی پیچھے جا چکے ہیں economy crisis چل رہا ہے سب کچھ چل رہا ہے ادھر سے یہ انہوں نے ٹی ٹی پی والوں نے یہ ذمہ داریز کی قبول کر لیا قبول کر لیا یار وجہ دیکھیں ٹی ٹی بی والوں نے ایسا کیا ہے کہ جو مسجد میں دماغہ کیا ہے یہ بہت غلط کام کیا ہے اب دیکھو وہ مبشر ہے وہ ہمارا بڑا سینئر انکر ہے اس کو کہتا ہے مجھے باہر سے ایک انگریز میسج کرتا ہے جان پیچان ہوگی اس کی جان پیچان کچھ جانے والے ہوگا ہاں کچھ ہوگا وہ کہتا ہے یار ذرا بتا یہ جو اٹیک ہوئے تم لوگوں کے ہیں یہ انگریز نے کیا یہودی نے کیا ہندو نے کیا عیسائی نے کیا کس نے کیا ذرا بتاؤنا وہ مزے لے رہا تھا جانے والے میں تو چپ ہو گیا میں جواب اسے کہا دیتا کہ ادھر مسلمان کو مسلمان نہیں مار رہا کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہم آپس میں نمازی ہیں یا مسلمان ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور بھائی ہم ویسے ہم لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے دوسرے کوئی مار رہے ہیں ان کو یار شرم نہیں آئی ہو یار یہ کام کرتے ہو یار ذرا سا شرم ہوتی ہے تھوڑی سی ہو یار انسانیت نام کی چیز ہوتی ہے میں کہتا ہوں یار میرے بھائیو آپ لوگ اس بات کا جواب دے اگر آپ لوگ مندر جاؤ ٹھیک ہے آپ کا صحیح کٹر دشمن وہاں پر کھڑا ہے اور وہ بھگوان جی سے مطلب کہ پراتنا کر رہا ہے آج جوڑ کے آپ کا ایک دل نہیں کرے گا جب پوچھ جاؤ وہ کار رہا ہے کہ آپ پیچھ سے ایک تھپڑ مارو دیکھو آپ بولو کہ نہیں یار وہ بھگوان جی کے گھر میں آیا وہ ہے یہاں پہ کوئی دشمنی نہیں کچھ بھی نہیں بس وہ یہاں پہ پراتنا کر رہا ہے اور آپ بھی اس طرح ہی کرو گے پراتنا کر کے چلے جاؤ گے لیکن یہاں پہ مارے ہیں دیکھو اس نے کیا کیا وجہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جی میں تھا ہمارے ضمیر کے مطابق ہیں جو لال ٹوپی والا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی بھارت ہم پہ آئے گا وہ بارتیار تیار کر رہا ہے اب ہے اس کو تیار تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ادھر ہم پہ بیٹھ کے ہماری حالتوں پہ ہس رہے ہیں حاضر ہے کہ پاکیتان کے الہت کیا بنے ہوئے ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے پیسی چھوڑ انڈیا کبھی نہیں گو گیا یہ کام نہیں کرتے وہی نہ اور بھائی جس طرح اس کا کیا کہتے ہیں جس طرح یہ بھو رہے تھے کہ بھائی بھارت آ جائے گا کبزہ کر لے گا یہ رہے یار ان کو کیا ضرورت ہے وہ اپنا آگے نکل رہے ہیں بلکہ وہ چنکی کی مندلے تھے کہا رہے ہیں انہوں نے اپنا راستہ خود چونا ہوا اگر لال ٹوپی کو زیادہ ہی فکر ہو رہی ہے پاکستان واپس آ جائے آ جائے لوگوں کے لیے الات ہی کرے بلکہ یہ روز ہی بنتا ہے انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہی نا تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ اس ویڈے کے بارے میں یہ ویڈے ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیر رکھیں گے تو بائی